ایشیا کپ دو جار تیس کے سوپر فور مقابلے کے لیے پاکستان کی خلاب ٹیم انڈیا کی پلائنگ الیون تے کپتان روی شرما نچاکر بھی کر رہی ہیں تین سے چیار بڑے بدلاؤ جی ہم بات کر رہی ہیں ایشیا کپ ٹوینڈی ٹوینڈی تھری کے سوپر فور مقابلوں کے بارے میں جب پاکستان کا مقابلہ بنگلہ دیش کے خلاب کھیلا گیا نتیجہ آپ اور ہم سبھی جانتے ہیں پاکستان کو لائم مل چکی ہے لیکن ہم آپ کو بتانے والے ہیں پاکستان کے خلاب جو بھارت کا مقابلہ کھیلا جائے گا سوپر فور میں دس سپٹیمبر کو اس کے لیے ٹیم انڈیا کی پلائنگ الیون کیا ہے کپتان روی شرما نے تصویر صاف کر دی ہیں چونکہ پہلے مقابلے میں جو پاکستان کے خلاب کھیلا گیا تھا تھوڑا ٹاپ آرڈر اسٹرگل کرتا ہوا نظر آیا لیکن اس بار میدان الگ ہے لیکن اس بار ٹیم انڈیا بھی الگ ہے ٹیم انڈیا کی پلائنگ الیون میں اچانک سے کچھ دگچ کے لادیوں کی واپسی کرائی جا رہی ہے جس کی بدل سے نہ کیول بیٹنگ بلکہ پورا آرڈر چینج ہوتا ہوا آپ کو نظر آئے گا ہم آپ کو بتائیں گے پاکستان کے خلاب سوپر فور مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی کیا رہے گی پلائنگ الیون بولنگ ایکسنس میں بچ بڑے بدلہ ہو آپ کو دیکھنے کو بلیں گے چلی جانتے ہیں پاکستان کے خلاب اس مہاں مقابلے کے لیے پلائنگ الیون کیا ہے اسے خاص رپورٹ میں لیکن آگے بڑھنے سے پہلے کون جیتے گا یہ مقابلہ اور فائنل کی ان دو ٹیموں میں دیکھنا چاہتے ہیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں تو جیاں ہو جائیے تیار بھارت اور پاکستان کا مقابلہ شروع ہونے میں محض اب کچھ ہی سمیں بچا ہے اور یہ مقابلہ سوپر فور کا مقابلہ بڑا مقابلہ جو جیتے گا وہ فائنل کی رہا آسان کرے گا دونوں بھاسا میں کہیں تو یہ دو اینڈ ڈائے کا مقابلہ ہے لیکن اس مقابلے کے لیے ٹیم انڈیا کی ایک بار پھر پلائنگ الیون کو لے کر سردردی بڑھ چکی ہے اور وہ اسی لیے بھی کیونکہ کی ایل راہل ٹیم انڈیا میں واپسی کرنے جا رہے ہیں اور ایسے میں ٹیم انڈیا کی پلائنگ الیون کی تصویر پوری طرح سے بدلتی ہوئی نظر آئیں گی پلائنگ الیون کے سارے کومبینیشنز بدل جائیں گے گین باجی میں ایک بہت بڑا بدلہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا اور لاؤنڈر میں بدلہ ہوگا چلیے بتاتے ہیں کہ کر کے پوری کی پوری پلائنگ الیون سب سے پہلے اوپننگ پیئر کی بات کریں تو نام روہیت شرما کا آئے گا روہیت شرما نے بہت ہی کمال کا کھیل پچھلے کچھ سمیں سے دکھایا ہے حالانکہ پاکستان کی خلاب پہلے مقابلے میں روہیت کا بلہ بلکل شانت رہا جو گیند انہیں تنگ کرتی ہے وہی سوہین سافریدی نے فیک کی اور اس پر روہیت شرما بولڈ ہو گئے لیکن کہیں نہ کہیں روہیت شرما ایک اچھی بلے باج ہے ونڈی فارمیٹ میں ان کے آکڑے اچھے ہیں اگر وہ سوہین سافریدی کے شروعات کی تین چار سپل نکال لیتے ہیں تو پھر اس بلے باج کو روکنا پاکستان کے لیے آسان نہیں ہوگا روہیت کو نئی گیند سے ساؤدان رہنا ہوگا روہیت شرما نے نیپال کے خلاب ساندار اردشتی کے پاری کے لیے ونڈی فارمیٹ کو ٹی ٹوینڈی میں کنورٹ کر دیا اور بہت ہی دھماکے درانداز میں اس مقابلے میں بلے باجی کری ہے امید کرتے ہیں اس بار کی بلے باجی پاکستان کے خلاب کی جائے پاکستان کے ان بولرز کو جواب دیا جائے جو آپ کی وکیٹوں کا جسٹ منا رہے تھے لیکن دیکھنے والی بات کیسا رہتا ہے روہیت کا پردشن ان کے ساتھ میں نام شوبمن گل کا آئے تھا شوبمن گل بھی پچھلے کچھ سمجھ سے اپنی فارم کو لے کر اسٹرگل میں تھے پاکستان کے خلاب تیس بول کھیلنے کے باوجود بھی وہ فارم لائے حاصل نہیں کر سکے لیکن نیپال کے خلاب انہوں نے اچھی بلے باجی کری نیپال کی خلاب ایک سو چالیس پتالی شرن کے لکشے کا پیچھا کرتے ہوئے ٹیم انڈیا جو ہے وہ کہیں نے کہیں اچھی بلے باجی کری شوبمن گل میں اس کا اچھا یوگدان رہا انہوں نے ٹائم لیا اچھے شورٹ آئے اچھا ریتم انہوں نے نیپال کے خلاب پکڑ لیا ہے کول ملا کر بھارت کی اوپننگ پیر جنہوں نے دس وکیٹ سے جیت حاصل کری نیپال کے خلاب اب ایک بار ویسی ہی پاری کھیلنی ہوگی پاکستان کے خلاب ہاں تھوڑی گین ہاں تھوڑی تیز گین باجی میں آپ کو تیکھے سوال ضرور پوچھے جائیں گے لیکن آپ بھی تو دنیا کے ٹاپ کلاس بیٹسمن ہیں ایسے میں انہیں دکھائیے کہ ہماری بلے باجی کی تاریخ کیوں ہوتی ہے تو کل ملا کر بھارت کی اوپننگ جوڑی جو ہیں وہ شوبمن گل اور روحیت شرما کے روپ میں رہے گی لیکن اس سے آگے نمبر تین پر ویرات کوھلی کنگ کوھلی جی ہاں وہ کوھلی جو ونڈے فارمیٹ کی بات ساتھ حاصل کر چکے ہیں وہ کوھلی جو آل ٹائم گریٹ میں سامل ہے وہ کوھلی جو میڈل آرڈر میں آتے ہیں پریسر اور دباؤ کو جھلنا آتا ہے اسکلاری کو اسکلاری نے ونڈے فارمیٹ میں بہت ہی کمال کا پردسن کیا ہے صدقوں کی جھڑی لگائی ہے فارم اور لائن کے پاس میں ہیں ہاں حالانکہ پاکستان کے خلاف پہلے ونڈے مقابلے میں ان کا بلہ سانت رہا لیکن کہتا ہے نا کہ پاکستان کرکٹ ٹیم لاہور سے شرلنکہ اسی لیے آئی تھی کیونکہ ٹیم انڈیا کو بیٹنگ پریکٹیش کرنی تھی اور ایزم میں ویرات کوھلی کا بلہ نہ چلا تو کوئی بڑی بات نہیں لیکن اب کی بار ویرات کی شرکار مطلب ویرات کا بلہ چلنے والا ہے ویرات کوھلی بہت ہی کم مال کا فارم اور بیٹنگ آپ کو دکھائیں گے ویرات کوھلی وہ میڈل آڈر میں آ کر رنوں کا امبار لگائیں گے پاکستان کے خلاف ویسے بھی ویرات کوھلی کے آنگڑے بہت علا جباب ہے ایزم میں ویرات کوھلی کا پلائنگ 11 میں تیشرے پائیدان پر کھیلنا تائیں ہیں نمبر چار پر بہت بڑا بدلاؤ دیکھنے کو ملے گا ہم بات کر رہے ہیں نمبر چار پر سریعہ سیئر کی تو وہ نہیں دیکھنے کو ملیں گے ہو سکتا ہے سریعہ سیئر کو باہر بیٹھنا پڑے گا وہ کیوں وہ اس لیے کیونکہ نمبر چار پر آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے ایسان کسن جہاں وہ ایسان کسن جو آپ کو پچھلی بار ویکیٹ کی پر بلے باج کی طور پر کھیلتے ہوئے دیکھیں نمبر پانچ پر لیکن ہم آپ کو بتا دیں کہ ایسان کسن اب نمبر چار پر آپ کو نظر آئیں گے لیفٹ اینڈڈ بلے باج ہے اور یہ اجید اگرگر پہلے ہی کہہ چکے جیسے تلک برما کو سامل گیا اب ایسان کسن نے وہ دیکھایا ہے کہ وہ نہ کیول اوپننگ پیر بلکہ ویکیٹ کی پر بلے باج میڈل آرڈر میں بھی اچھی بلے باجی کر لیتے ہیں ان کا فارم اچھا ہے اور جیسا گوتم گمویر نے بھی کہا فارم ضروری ہے یا نام ضروری ہے یہاں فارم اچھی ایسان کسن کی ہے تو انہیں کسی بھی آلات میں پلائنگ 11 میں تو لینا ہی پڑے گا اور وہ جگہ کیول ماتر چوتھے بائیدان کی ہے اور وہ جگہ کیول اور کیول ایسان کسن کی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے ایسا میں سریع سیئر کو بیٹھنا پڑ سکتا ہے نمبر چار کی پوزیشن کھونی پڑ سکتی ہے اور نمبر پانچ پر کیل ڈاہول کی اینٹری ہو جائے گی وہ بلے باج جو پچھلے کچھ سمیں سے اور کافی لمبے سمیں سے ٹیم میں واپسی کر جائے گا کیل ڈاہول بہت ہی کمال کی بلے باج ہے وکیٹ کی پر بلے باج ہے اچھی بلے باج ہی کرتے ہیں پریشر مقابلوں میں نمبر پانچ پر ان کی آنکڑے ابھی تک تو اچھے ہیں بڑے مقابلوں میں اچانک ان کی اینٹری ہونے جو آ رہی ہیں پاکستان کی خلاب حلنگ ان کی آنکڑے کچھ زیادہ خاص نہیں ہے ساہین سافریدی جیسے کھلاڑی نئی بول چین کے لیے گھاتک سابیت ہو سکتے تھے لیکن اب تو یہ پانچوے پائیدان پر ہے تو ان سے بڑی امیدیں ہوں گے ان سے آپ بہت بڑا کام مانگیں گے پاکستان کے خلاب ان کے آگے نمبر چوہ پر ہاردک پانڈیا کا نام آتا ہے ہاردک پانڈیا نے پچھلے کچھ سمیں سے اپنی بلے باجی میں جو گہرائی دکھائی ہے وہ کافی لا جواب ہے پاکستان کے خلاب پہلے ونڈے مقابلے میں ہاردک کا بلہ آگ اگلا ہاردک ایسے پوزیشن پر آئے جہاں ٹیم انڈیا پندرہ آور کے اندر ہی چیار وکٹ گوا چکا تھا اور رن مہز پچاس ساٹ اس مقام سے ہاردک نے کیا ہی بلے باجی کری وہ اس آنگستان کے ساتھ میں پارٹنسی بیلڈ کری ہاردک کا ہر شوٹ لگا رہے ہیں ان کے پاس ہر ایک گیند کا جواب ہے انڈیا کو ایک اچھا فاسٹ گیند باج آل ڈاؤنڈر ملائے جو کافی کمال کا پردشن پہ چلے کچھ سمجھ سے کر رہا ہے اور نہ کبل بلے سیبل کی ہاردک پانڈیا تو گیند سے بھی کہہر برپاتے ہیں ان کے آگے نام رویندر جڑے جا کا آئے گا ساتھوہ پائیدان جہاں لیفٹ آم اورتوڈاکس سپینر وہ گیند باج ہے جو پاکستان کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے کیونکہ ان کی گیندوں کو پڑ پانا شاید اتنا آسان نہیں ہے رویندر جڑے جا لیفٹ اینڈڈ بلے باج بھی ہے تو وہ کافی کمال کی دکھائی دیتے ہیں رن بنانے کی ان کے پاس سمتہ ہے اچھی فارم اور لائے ہو تو پھر لا جواب حالانکہ پاکستان کے خلاب پہلے ونڈے مقابلے میں ان کا بلہ بھی خاموش رہا تھا لیکن کہیں نہ کہیں اب کی بار رویندر جڑے جا کو اچھا پردشن کرنا ہوگا نمبر ساتھ انہی کا ہے آنٹ پہ پائیدان کی بات کی جائیں تو نام ساردل تھاکور کہہ جائے گا جی آنٹ پہ پائیدان پر بلے باجی کرتے ہوئے آپ کو ساردل تھاکور دکھائی دیں گے حالانکہ امید کریں کہ ساردل تھاکور کی نوبت ہی نہ آئے اس سے پہلے ہی کچھ بھی ہو لیکن ٹیم انڈیا اچھا کر جائے ساردل تھاکور بلے باجی میں آپ کو گہرائی دیتے ہیں ساردل تھاکور آپ کو گین باجی میں وکیٹ ٹیکنگ اویبیلٹی دیتے ہیں ساردل تھاکور بہت ہی کمبال کے گین باج ہیں بھارت کے ونڈے ورلڈ کپ 2019 کے بعد سربادیک وکیٹ چٹکانے والے کھلاڑی ساردل تھاکوری ہے ایسے میں ساردل تھاکور کا پلائنگ 11 میں کھیلنا تو تائم آنا جا رہا ہے لیکن اس بار پچ ایسی ہو سکتی ہے جو سپینرز کو زیادہ مدد کرے تو اکشر پٹیل بھی باجی مار سکتے ہیں یعنی ساردل تھاکور اور اکشر پٹیل ان دونوں میں سے کسی ایک کو چننا ہوگا کپتان روحی شرما کو اور وہ بھی پچ کو دیکھتے ہوئے اگر پچ سپینر کی فیور میں گیا تو اکشر پٹیل کی انٹری ہو جائے گی اور ساردل کو باہر بیٹنا پڑ جائے گا لیکن اگر پچ تیز گین باجوں کو مدد کر رہی ہیں تو ساردل کا کھیلنا تی ہو جائے گا لیکن اس کے بعد نائن پوزیشن پر نام کل دیپ یادو کا آئے گا کل دیپ یادو جی ہاں بہت ہی کمال کے گین باج ہیں چائنا میں گین باج ہے نیپال کے خلاب حلنگ کی وکیٹ تو نہیں چٹکا سکے لیکن مان لیجی وہ ان کے لیے ایک ابھیاس محصتہ کمال کی گین باجی کر رکھتے ہیں ایک ورلڈ کلاس سپینر ہے چائنا مین ہے ان کی گیندوں کو پڑھنا کسی کے لیے آسان نہیں تو پاکستان کے لیے یہ بڑی مصیبت بن سکتے ہیں ان کے آگے نام جو دیا گیا ہے وہ دو تیز گین باجوں کا ہے سب سے پہلے محمد سامی کو باہر بیٹنا پڑے گا ان کی جگہ پر جسپریت بمرا کی انٹری ہو جائے گی جو آپ کو نہیں دیکھیں نیپال کے خلاب یہاں پر بھی ایک بہت بڑا بدلاؤ آپ کو دیکھنے کو ملے گا جسپریت بمرا ورلڈ کلاس بولر ہے نئی گیند سے کمال ہے ڈیت آور کے کمال کے ہیں کیا ہی کمال کی بلے باجی پاکستان کے خلاب کے لیے جو روحیت اور کوہلی نہیں کر پائے وہ بمرا کرن دکھایا مطلب اتنی اچھی بلے باجی کی تین چوکے لگا دیئے سائنس آپریدی کی گیندوں پر جم کر تماشا دے مارا تو کہیں نہ کہیں یہ کھلاڑی نہ آپ کو بیٹنگ سے بھی یوگدان دے گا لیکن اس کے ساتھ میں اگر آپ بات کہتے ہیں گیاروے پائیدان کی تو نام محمد سیراز کا آئے گا یہ بھی بہت ہی کمال کے گیند باج ہیں حالانکہ نیپال کے خلاب ان کو وہ لائن نہیں ملی وہ فارم نہیں ملی مانو وہ نیپال کو ہلکے میں لے رہے تھے لیکن اس بار نہ اپنی لینڈ نائنس سے چوکنا نہیں ہے اور کمال کا پردشن سیراز کو کرنا ہوگا ایسے میں یہ رہی ٹی میڈیا کی پلائنگ 11 جہاں کیل ڈاؤل آ جانے سے ہو سکتا ہے کہ سان گسن کو نمبر چار پر کھلایا جائے اور اس سے سریا سیر کو بارک بیٹنا پڑ سکتا ہے اور کہیں نہ کہیں اکثر پٹیل اور ساردل تھاکورو میں سے کوئی ایک آئے گا تو بومرا کی واپسی ہو نیتا ہے کل ملا کی تین چار بڑے بدلاؤ تو لگ رہے ہیں لیکن اب آپ کی کیا رائے ہیں کمنٹ سیکشن میں بتائیں